سب سے پہلے بات میڈیم وینج بیلسٹرک میزائل کیٹیگری کی جس میں شاہین تھری پاکستان سے سب سے زیادہ دور تک مار کرنے والا میزائل ہے دوہزار پندرہ میں تیار کیے گئے اس میزائل کی اہم بات اس کی ستائیس سو پچاس کلومیٹر کی رینج ہے یہ میزائل نہ صرف بھارت کے چپے چپے بلکہ خلیج بنگال میں بھارتی اندبان نکوبار جزائر کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے شاہین تھری جی ہاں شاہین تھری ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے روایتی جنگ کی صورت میں بھارت کو عددی لحاظ سے پاکستان پر برطری حاصل ہے لیکن اس عددی برطری کا پاکستانی جواب نصر میزائل ہے یہ بیٹل فیلڈ رینج بیلیسٹک میزائل سات کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے اس کی خاصیت چھوٹے ایٹمی ہتھیار کو دشمن پر گرانا ہے اس نے بھارتی فوج کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کو ناکام بنا دیا ہے یعنی اگر خدا نہ خوشتا دشمن فوج کے دستے پاکستان کی سرحد میں گھستے ہیں تو نصر میں نصر چھوٹا ایٹمی پوم آس پاس کی آبادی کو نقصان پہنچائے بغیر دشمن فوج کے دستے کو تباہ و برباد کر سکتا ہے دشمن فوج پاکستان میں گھسنے سے سو بار پہلے نصر میزائل کا سوچے گی راد پاکستان کا جدید ترین کروز میزائل ہے یہ تین سو پچاس کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے راد ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے مقامی طور پر تیار کیے گئے راد پروز میزائل کی خوبی یہ ہے کہ یہ کم بلندی پر پرواز کی وجہ سے دشمن کے ویڈار پر نظر نہیں آتا اسے جنگی جہاز سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اس پروز میزائل کی پن پوائنٹ ایکوریسی ویڈار سٹیشن کمانڈ سینٹر جنگی بہری جہاز تباہ کرنے کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے